دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی آئیس کریم کونسی ہے یا کس جانور کے فرنگر پرنٹ ہم انسانوں کی طرح ہوتے ہیں یا کونسا گرہ سال اکیس سو اٹھتر میں سوری کی ایک پرکرمہ پوری کرے گا جاننے کیلئے ویڈیو کو آنچ تک دیکھتے رہیے دوستو منوشی کے ہاتھوں تتھا پیروں کے تلبے میں ابری ہوئی تتھا گہری مہیم ریکھائیں دکھائی دیتی ہیں بیانسے تو یہ ریکھائیں اتنی شوکش موتی ہیں کہ شامانیتہ ان کی اور دھیان بھی نہیں جاتا ہے لیکن ان کے بیشس ادھیان نے ایک بگیان کو جنم دیا ہے جسے انگلی چند ادھیان یا ڈیکٹائلو گرافی کہا جاتا ہے انگلیوں کے نشان دورہ پہچان دو سدھانتوں پر نربر ہے ایک تو یہ ہے کہ دو بیکتیوں کی فرنگر پرنٹ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے دوسرا یہ ہے کہ فرنگر پرنٹ جیون بھر ہی نہیں اپی تو مرنے کے بعد بھی نہیں بدل سکتے ہمارے دیس میں سبھی ناغرکوں کی پہچان کے لیے آدھار کارڈ بنائے گئے ہیں آدھار کارڈ بنانے کے لیے فرنگر پرنٹ کی آوشکتہ ہوتی ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی جانور کا بھی آدھار کارڈ بنایا جا سکتا ہے آسٹیلیا میں پایا جانے والا کوالا نامک جانور کا بھی آدھار کارڈ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ کولا کے فرنگرپنڈ بھی ہم انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہیں دوستوں بھرمانڈ کا ادھیان سب سے آکرسک ادھیانوں میں سے ایک ہے ہمارے سورمنڈل کا گٹھن اربوں سال پہلے ہوا تھا اس میں گرہ، اوبگرہ، الکا پنڈ، با انی بسال تاروں سہیت کئی خگولی پنڈ سامل ہیں ہمارا سورمنڈل ملکی وی گیلیکسی کا ایک حصہ ہے ہمارے سورمنڈل کے سبی خگولی پنڈ پرتکش یا پروکش روپ سے سوری کی پرکرمہ کرتے ہیں نرنتر سود کے مادیم سے خگول بیدوں نے بھرمانڈ اور ہمارے سورمنڈل کے بارے میں کئی چوکانے والے تتھوں کا پتہ لگایا ہے ہمارا سورمنڈل لگاتار بکست ہو رہا ہے اور سود کرتاں دوارہ ہر سال نئے تتھوں کی خوج اور ان پر ادھیان کیا جا رہا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سورمنڈل میں موجود پلوٹو ایک ایسا گرہ ہے جس نے ابھی تک سوری کی ایک پرکرمہ بھی پوری نہیں کی ہے یعنی اس گرہ پر ابھی تک ایک سال پورا ہوا ہی نہیں ہے پلوٹو سال اکیس سو اٹھتر میں اپنی ایک پرکرمہ پوری کرے گا اس حصہ سے پرتکش کے دو سو اڑتالیس سال اس گرہ پر ایک سال کے برابر ہیں دوستو آئسکریم کا نام سنتے ہی ہم سبی کے موں میں پانی آ جاتا ہے آئسکریم کھانا ہر کسی کو پسند ہوتی ہے درمی کے موسم میں لوگ اکثر تھندک پانے کے لیے آئسکریم کھانا پسند کرتے ہیں آئسکریم کو ہر عمر کے لوگ بڑے چاپ سے کھانا پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بازار میں کئی طرح کی آئسکریم ملتی ہیں جنہیں ہم اپنی پسند کے حساب سے چن سکتے ہیں دوبائی کی جیون سیلی کی بارے میں تو ہم سبی نے سنا ہے دنیا کی سب سے اونچی امارت برج خلیفہ بھی یہی موجود ہے صرف برج خلیفہ دوبائی میں ایک لوٹی ایسی چیز نہیں ہے جو سرکھیاں بٹوڑتی ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی آئسکریم کا نام بلیک ڈائیمنڈ ہے جو دوبائی میں بکتی ہے اس آئسکریم کے ایک کپ کی قیمت لگوگ ساٹھ ہزار روپے سے ادھک ہے اس کے اوپر سیویس کیرٹ کا سونا لگا ہوتا ہے دوستوں برتوان سمیہ میں کسی بھی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اب ہم کو کسی بھی جانکاری کو پرابت کرنے کے لیے گھنٹوں لائیبریری میں کتابوں کو نہیں پڑنا پڑتا ہمارے ایک کلک پر ہم کسی بھی بیسے کے بارے میں جانکاری پرابت کر سکتے ہیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری گوگل سرچ انجن کے مادیم سے کھوجی جا سکتی ہے لیکن اس گیان کا سورس کیا ہے اسے چننا ہم پر نرور کرتا ہے ایسے میں وکی پیڈیا ہمارے جیبن میں بہت اہم رول نباتا ہے وکی پیڈیا ایسا مادیم ہے جہاں ہم کو ہر چیز کی پوری جانکاری مل جاتی ہے وکی پیڈیا ایک مفت گیانکوس ہے وکی پیڈیا کا پرتک آرٹیکل ان لاکھوں یوگدان کرتاں دورہ لکھا جاتا ہے جو گیان کو مانٹنے میں بسواس رکھتے ہیں اس کے ہر آرٹیکل کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی محنت وگیان نحت ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ وکی پیڈیا پر ابھی تک جتنے آرٹیکل موجود ہیں اگر ہم پرتک آرٹیکل کو پڑھیں گے تو ہمیں چار سو برسوں سے ادھک کا سمیں لگ جائے گا تب بھی آرٹیکل ختم نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں ہر روز نئے آرٹیکل اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں